آپ کے لئے چالیس فوٹ زربے ستر فوٹ ہاؤس ڈیزائن چالیس بے ستر گھر کا نقشہ جس کا اٹھائی سو سکیر فٹ بنتا ہے تو چلیے میں آپ کو یہ چار پروپوزر ہیں دس مرلہ ہاؤس پلین کی جس کی بمائی چالیس فوٹ اس کی چڑھائی ہے اور ستر فوٹ اس کی لمبائی ہے تو چلیے میں آپ کو یہ چار پروپوزر ایک ایک کر کے آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سادی کے بیل کے بٹن کو لازمیت مالتا کہ ہم وہاں ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے نمبر پہ ہے پروپوزر ون پروپوزر ون گرانڈ فلور پلان ہے تو یہ دیکھیں جی اس کی ہم مین سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مین بڑا گیٹ ہے اس کا کار پورچ ہے جس کی چڑھائی ستارہ فوٹ تین انچ چڑھائی ہے اور ستارہ فوٹ ساڑھے چار انچ اس کی یہاں تک لمبائی ہے اور یہ فرنڈ پہ اچھا خاصا موڈرن ٹائپ کا یہ لون ہے یہ دیکھیں جی جس کی بیس فوٹ چڑھائی ہے اور ستارہ فوٹ ساڑھے چار انچ اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ یہاں سے مسٹیک تھی تو یہ اس کا لون ہو گیا تو یہ دیکھیں جی گاڑی سے اتر کے ہم یہاں سے آکے یہاں اپ کریں گے اور یہ مین انٹرس کا بنایا ہوا ہے یہاں سے یہ سٹیر یہاں سے ڈاؤن ہو کے پارک میں آ جائے گی اور یہ فاؤٹین یہ ڈیزائننگ والا فاؤٹین بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرس ہے یہ مین گیٹ کا انٹرس ہوگی یہاں سے ہمارا گھر پورا لوگ ہوگا ہمارے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ یہ بیڈ روم ہے اور اسی سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہمارا ڈرائنگ اور ڈائننگ روم اکٹھا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرس پیسیج ہے انٹرس لوگی بھی کہا جاتے ہیں اس کی چڑھائی ہے چھے فوٹ تو یہ دیکھیں ہم اگر رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو ہمارا بیڈ روم آ جائے گا اور اگرھر ہم لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم ساتھ ہی آ جائے گا اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں بیڈ روم کے ساتھ بات اور یہ ڈریس وی ای پی اور موڈرن قسم کا اس کے ساتھ ڈریس روم ہے اور یہ بات موڈرن اور لگزری سٹائل کا یہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پھر انٹرس ہوتے ہی یہ ہماری اب ہوگی سٹیئر سٹیئر یہاں سے اب ہوگی یہاں سے آکے ہم ٹرن ہوکے یہاں پہ آکے آ جائیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج آ جائے گا اس پہ ہمارا فنیچر اور ٹی وی لاؤنج بغیرہ یہ سیٹنگ ایریا یہ ہمارا ہو جائے گا اس کے بعد انٹر ہوتے ہی یہ کچن آ جائے گا کچن کا جو سائز ہے وہ گیارہ فوٹ نو انچ اس کی چڑھائی ہے اور تیرا فوٹ اس کی لمبائی ہے اس کے بعد یہ اپن آ گیا اپن وینٹیلیشن آ گیا اور یہ لانڈری یہ ہمارے لانڈری آ گئی ہے جس کا سائز ہے چھے فوٹ ملٹیپلائے چھے فوٹ سٹھ دس انچ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ بیڈروم آ گیا اس کے ساتھ بھی لگزری اور موڈرن قسم کا ڈریسنگ روم ہے اور ساتھ میں بات روم ہے تو یہ دیکھیں اور اس کے پیچھے بھی ساڑھے تین فوٹ کا پیسج ہے اور یہ دیکھیں جی گراس سے اس سائیڈ پہ بھی ساڑھے چار فوٹ کا پیسج ہے جو کہ وینٹیلیشن میں ہمیں موڈرن اور ہاؤس میں یہ وینٹیلیشن بہت ہی اچھی اور ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو یہ تھی پرپوزل ون اب پرپوزل ٹو آپ کو وزٹ کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ مین گیٹ آ گیا وہ وہاں پہ پورا فرسٹ میں پورا گیٹ تھا یہاں پہ اس نے ایک بڑا گیٹ گیا ہوا ایک چھوٹا اور یہ دیکھیں یہ نیشیاں بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ نیشیاں بنائی گئی ہیں گیارہ لگ سکتی ہے تو یہ ہمارا کارپوز جو ہے اس کی چڑھائی چودہ فوٹ ایسے ہے اٹھارہ فوٹ ساڑھے ساتھ انچ اس کی پیچھے کو ہے یہ ہمارا لان آ گیا یہ پچیس فوٹ تین انچ یہاں تک اس کی چڑھائی ہے اور گیارہ فوٹ پیچھے کو ہے یہاں سے آگے ہم گاڑی سے اتر کے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ماری مین انٹرس ہے مین انٹرس ہوتے ہی تو یہ دیکھیں جی جیسے اس میں لازٹ پرپوزل میں دیکھا تھا رائٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے اور لیٹ سائیڈ پہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور ساتھ ہی ڈائنگ روم ہے یہ دیکھیں وی آئی بی قسم کے یہ صوفے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی اور یہ یہاں سے گریم بھی اس کو یہ یہاں سے وینٹیلیشن میں ملے گی اور یہ اس کے ساتھ ٹیچ واش روم بھی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم یہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی انٹر ہوتے ہیں ہمارا ٹی وی لاؤنج آجائے گا ٹی وی لاؤنج کے ساتھ یہ پیشیو پیشیو یہ اپن جگہ ہی ہوتی ہے وینٹیلیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ویسے واداری کے لیے بھی اور رستے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی ٹویلیشن آگیا وینٹیلیشن اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ سرکل والی سٹیئر ہے موڈرن قسم کی لگزری ٹائپ والے گھروں میں یہ سٹیئر ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج سے یہاں سے سٹیئر اپ ہو رہی ہے اور یہاں سے آ کر یہاں پہ آکے ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی اس کے بعد پھر انٹر آتے ہیں پھر لوبی آتی ہے لوبی کے بعد یہ دیکھیں جی ایک جو رائٹ سائیڈ پہ ہے لوبی یہ دوسری لوبی میں انٹر ہوں گے لوبی کی کمائش ہے جو ساڑھے دس فوٹ ایسے ہے اور پوائنٹ فوٹ نو ایچ ایسے ہیں دیکھو گیا تو اس کے رائٹ سائیڈ پہ کچن ہے کچن کی جو کمائش ہے ساڑھے گیارہ زربے بارہ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بیڈروم آگیا اس کے ساتھ لوبی کے لائٹ سائیڈ پہ کچن لیفٹ سائیڈ پہ بیڈروم اور اس کے فرنٹ پہ جو ہاتھا ہے وہ بھی بیڈروم آگیا ہے تو یہ دیکھیں جی اس بیڈروم کے ساتھ بھی یہ موڈرن اور لگزیری قسم کا واش روم ہے اور ڈیسنگ روم ہے تو اس روم کے ساتھ بھی واش روم لگزیری ہے اور یہ وینٹی لیٹیڈ بھی پورا گھر ہی وینٹی لیٹیڈ ہے اگر کسی ٹائم اگر آپ لوگوں کی لائٹ کو کوئی مسئلہ بن گیا تو آپ لوگوں کو اس گھر میں لائٹ کے بیٹھتے بھی ایسے لگے گا جیسے آپ کے گھر کا ایسی چل رہا ہے تو یہ دی پرپوزل دو اب پرپوزل نمبر تین پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں پرپوزل تین پہ یہ دیکھیں یہ ڈرائیو میں آگیا ہمارا بارہ فوٹ ملٹیپلائے اٹھارہ ڈیڑھ اٹھارہ فوٹ ڈیڑھ انچ کا یہ ڈرائیو میں آگیا اس کے بعد اس سائیڈ پہ لیٹھ سائیڈ پہ یہ لان آگیا زبردست قسم کا اور یہ اس سائیڈ پہ پیسی جا گیا اس کے بعد یہ ڈرائیو میں کچھ اٹھارہ فوٹ ڈیڑھ انچ کے فاصلہ تکرنے کے بعد یہ ہمارا کار پوچ آگیا جہاں پر ہم گاڑی وغیرہ کھڑی کریں گے اس کی جو ہے مطلب مین گھروں کے اندر انٹر ہوتے ہی ہمارا سٹیئر ہال آ جائے گا سٹیئر ہال کے سے گزرتے ہی ہمارا ڈرائنگ روم آ جائے گا ڈرائنگ روم کے بعد سٹیئر ہال میں سے ہی ہماری گھر کی انٹری ہو جائے گی اگر سٹیئر ہال کے ہم اپنے گھر میں سٹیئر ہال میں انٹر ہونے کے بعد ہم یہاں پہ ٹیوی لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ کچن آ جائے گا اور سیدھا اگر ہم چلتے جائے تو لوبی کے بعد رائٹ سائیڈ پہ پھر بیڈ روم آ گیا اور لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم آ گیا دو بیڈ روم آ گیا اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ ڈریسنگ روم آ گیا اور یہ اس کا بات روم آ گیا یہ بیک یارڈ پیچھے سٹنگ بیٹھنے کے لیے جگہ آ گئی مطلب گھر کے پیچھے والی سائیڈ پہ اس کو بیک یارڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیک یارڈ آ گئی تو یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پہ بھی یہ بھی فلی پینٹی لیٹڈ ہے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ لگزری قسم کے چالیس بائی ستر کی پمائش کے ہاؤس پلان ہے ہاؤس ڈزائن اور ہاؤس پلان ہے تو اب پرپوزل نمبر چار آ گئی پرپوزل نمبر چار پہ یہ دیکھیں جی یہ چھوٹا گیٹ آگیا بڑا گیٹ آگیا بڑا گیٹ کے ساتھ ہی سٹیئر اپ ہوتی ہیں باہر ہی سے ہی گراج سے ہی سٹیئر اس کی اپ ہوتی ہیں لاؤن آگیا لاؤن کے بعد یہ دیکھیں جی لیفٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم آگیا ڈرائنگ روم کا ساتھ یہ مین انٹرس ہوتے ہی ہمارا رائٹ سائیڈ پہ کچن لیفٹ سائیڈ سے ڈرائنگ روم کا اندر آنے گھر کے اندر آنے کے لیے راستہ اس کے ساتھ یہ ڈرائنگ روم کا بات آگیا انٹر مین انٹرس کے بعد اس کے بعد ہم انٹر ہو جاتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی لاؤنج کے یہ دیکھیں جی رائٹ سائیڈ پہ اوپن وینٹیلیشن ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم آگیا تیرہ بارہ کی پرمائش ہے اس کے بعد پھر ہم اس لوبی میں آگئے ٹھیک ہے یہ اس سائیڈ پہ بھی ہمارا بیڈ روم آگیا اور اس سائیڈ پہ دونوں بیڈ روموں کی پرمائش یہ میں سولہ فوٹ اس کی چڑھائی بارہ فوٹ بیگ ہے تو اس لوبی سے ہم گزرتے ہوئے ایسے بیگ اوپن کی طرف آ جائیں گے بیگ اوپن میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کے ساتھ یہ ڈیسنگ روم ہے اور یہ تین فوٹ کا انٹر آرک بنی ہوئی ہے آرک کے بعد ڈیسنگ روم آئے گا ڈیسنگ روم کے بعد یہ بات آ گیا تو یہ تھے چالیس بھائی ستر کی پرمائش کے ہاؤس پلان امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ دیگے بیل کے بٹن کو لازمیت بارے تاکہ آپ کو مہاواری یوگار کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں